دوستو میت سیریل کھانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں سبھی لوگ بہت زیادہ کنفیوجن اور قسم قسم کی استدیب نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو سمیت کی بات کی جائیں تو سمیت نے ساپ ساپ بول دیا ہے اپنے بھائی سے کہ بھائی اگر مجھے یہاں سے سیدھا جانا ہے تو میں کہیں اور کیوں جاؤں کیونکہ کہیں اور جانا مجھے کسی بھی طریقہ سے سوبہ نہیں دیتا جب میں نے یہ سادھی جو کری ہے وہ اس سمیں تمہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے رونک سے کری ہے لیکن میں نے یہ سادھی اس لوگ سے کی ہے تو میں اس لوگ کے ہی گھر جاؤں گی دوستو یہاں پہ ہی سیدھی سیدھی اس سمیں سمیت نے راج کو بتا دیا ہے سمیت نے بتا دیا ہے راست سے کہ بھائی یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ جو بیٹا ہے یہ اس سمیں سگن کا بیٹا ہے سگن اور یہ دونوں ہی ہم لوگوں کے ساتھ میں چالاک ہی کر رہے تھے چال کھیل رہے تھے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں کہانی بہت زیادہ خطرناک موڈ پر پہت چکی ہے جہاں پر اس سمیں بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے سگن سگن بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے اس سمیں معصوم سے اگر کسی بھی طریقہ سے سمیت ہمارے گھر نہیں آئی تو سوچ لینا کہ ہم کسی بھی طریقہ سے تمہاری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے اور واقعی دوستو کہانی ایک نہیں بلکہ اس سمیں کہئی ٹوشٹ لاتی ہوئی نظر آ رہی کیونکہ دوستو اس سمیں بہت ہی بڑا توپان آ چکا ہے آخر کار اور پھر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں کتنے زیادہ گصے میں نظر آ رہا ہے اور گصے میں ابھی اسی لیے ہی ہے کیونکہ گصے پر کہیں نہ کہیں ابھی کابو پانا بہت زیادہ ناموں کی نظر آ رہا ہے راج کو کیونکہ راج کو پتا چلا ہے کہ میری خود کی بہا نہیں ہمارے ساتھ میں اس طریقہ کی چالا کی کھیلی ہے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے سمیت کی خوشی کو برباد کرنے چلی تھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے ہماری ویڈیو شو مچ کہ آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ کیا ہے